آدھاب دوستو میں سنم اجاز آج کی تاریخ اور یہ بہت امپورٹنٹ تاریخ آج کی کیونکہ آج کی تاریخ پہ جمہوں کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے یہ جمہوں کشمیر کا بجٹ لگتار چوتھے سال ڈلی میں پاس ہوا ہے پانچ اگز دوزار انیس سے پہلے جمہوں کشمیر کی تاریخ میں سٹیٹ ہوا کرتی تھی اور جمہوں کشمیر کا بجٹ وہاں کی سٹیٹ اسمبلی پاس کیا کرتی تھی تب سے لیکے جب پانچ اگس کا فیصلہ ہوا تب سے لیکے آپ تک جمہو کشمیر ایک یوٹی ہے تو یوٹی ڈائریکٹ کنٹرول رہتی ہے سینٹر کے تو سینٹر سے بازابطہ طور پر پاس بجٹ ہوتا ہے اور آج بھی جمہو کشمیر کا بجٹ جو ہے لگتار چوتھے سال جمہو کشمیر کا بجٹ دلی کی پارلیمنٹ سے پاس ہوا بجٹ کل پیش ہوا کل بعد میں ہنگامار آئی ہوئی بجٹ کے دوران لیکن کل اس پر بحث نہیں اس کی آج بجٹ پاس ہوا کوئی بحث نہیں ہوئی بلکہ سمپل سے طریقے میں وزیر مملکت جو ہیں ان کے فینانس کے نرملا سیتہ رمن وزیر ہیں ان کے جو سیکنڈ ہیں وزیر مملکت پنکر چوتھری انہوں نے آج بجٹ کو پرزنٹ کیا پاس کروایا اور بجٹ جمہو کشمیر کا پاس ہو گیا اس بجٹ میں کیا کچھ خاص ہے بہت سے لوگوں کو الگ الگ طریقے سب تک رائے تھی اس بجٹ کے دوران بہت سے سوال تھے جمہو سے لے کے کشمیر تک جو ٹریڈ فیڈریشن سے باستہ لوگ جوڑے ہیں جو سیول سوسائٹی سے لوگ جوڑے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ یوجولی بجٹ سے پری بجٹ سیشن ہوتا تھا دلی سے لے کے جو بھی بجٹ پاس کرتا ہے وہ آتے ہیں وہ لیتے ہیں ان کے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کیا کیا گراؤنٹ ہونا چاہیے اس طریقے پری بجٹ پلائننگ ہوتی ہے اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ پاس ہوتا ہے وہ پیش ان کے پوائنٹس رکھے جاتے ہیں لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوا اور ڈائریکٹ سینٹر نے اپنی ٹیموں کے ذریعے جمہو کشمیر کا بجٹ جو ہے وہ پاس کروا ہے اور کل ملا کے آج کا بجٹ جو ہے ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو کروڑ پہ کا بجٹ ہے جمہو کشمیر کا اور اس بجٹ میں جو پچھلا جو بجٹ تھا اس میں پانچ ہزار پانچ سو کروڑ پہ پچھلے بجٹ میں اضافہ ہے یعنی پانچ ہزار پانچ سو کروڑ اب کی بار پچھلے بجٹ سے اضافہ ہے تو ایک پاسٹیو ڈیولپمنٹ ہے لیکن یہ پانچ ہزار پانچ سو کروڑ ساب ظاہر ہے پچھلے سال سے لے کے آئے تک مہنگائی جسے انفلیشن عام طور پہ کھا جاتا ہے وہ ریڈ جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے عام طور پہ گیارہ فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور اگر پانچ ہزار پانچ سو کروڑ روپے کا اضافہ ہوا ہے تو ہم ٹوٹل بجٹ جو ہے ایک لاکھ اٹھانہ ہزار کروڑ کا پانچ ہزار کوئی اس میں جو ہے پانچ پرسنٹ کے آس پاسی بجٹ میں اضافہ کیا گیا ہے جو مہنگائی کی در ہے اس میں برابر کا اضافہ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا یہ بجٹ جو ہے آپ کی بار میں پچھلے بجٹ سے بہتر ہے یا اسی برابر یا اسے کم ہے تو فیلال اگر پرسنٹیج پہلی دیکھی جائے جو انفلیشن ہے جو بڑا اتری کی گئی ہے تو اس میں پانچ جو بجٹ ہے گیارہ پرسنٹ کے آج کی مہنگائی چل رہی ہے تو بجٹ میں پانچ فیصد کا اضافہ ہے تو کہیں نہیں کہیں پچھلے بجٹ سے کم ہی اس وعام طور پر لوگ کہہ رہے ہیں یہ پہلی بات ہوئی دوسری بات اس بجٹ میں اگر دیکھا جائے تو جس میں آدار شماریں اس میں سب سے زیادہ پریارٹی جو ہے وہ ہمارے اگری کلچر سیکٹر کو دی گئی ہے اور ہمارے پی ایچی سیکٹر کو دی گئی ہے اگری کلچر سیکٹر میں ہمارے ہاں نو سو کروڑ روپے کا جو بجٹ کا رکھا گیا ہے اور اس میں اگر ہمیں دیکھیں تو ہمارا جو اگری کلچر سیکٹر ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باقی ہیں جس طرح سے ہمارے ہاں کروپ انشورنس سکیم جو انشورنس کا معاملہ جو تھا جمہو کشمیر کے کچھ زلوں میں ہوتا تھا اب یہ جمہو کشمیر کے ہر زلے میں کروپ انشورنس سکیم سرکار نے لاغو کی ہے تو اس کے لیے ایک سو بیس کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے ایک سو بیس کروڑ روپے کروپ انشورنس سکیم کے لیے اس بجٹ میں رکھا گیا ہے پانچ سو کروڑ پہ جو ہے وہ جی ایس ٹی کے لیے رکھے گئے ہیں ریمبورسمنٹ جی ایس ٹی عام لوگ جی ایس ٹی سے بہت کام واقف ہوتے ہیں یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ سے جانتے ہیں تو یہ ایک اچھا قدر مانا جاتا ہے ایک سو بیس کروڑ پہ پانچ سو کروڑ پہ جو ہے جس طرح ایک سو بیس کروڑ پہ جو ہے وہ جی ایس ٹی کے لیے دو سو کروڑ پہ جو ہے مشن یوت کیلئے رکھا ہے youth empowerment کے لیے اس سے بھی ہم ایک بہت ہی positive achievement مان سکتے ہیں کیونکہ employment اور youth یہ دو چیزیں ہیں ان کی package جس کی بہت ضروری ہے اور پھر سو کروڑ پہ جو ہے banking capitalization کو یہ رکھا ہے banking کے معاملے میں کشمیر میں ناراضگی ہی دکھائی جاتی ہے جمہوں میں بھی اسی طرح کے کیونکہ banking sector میں development کے لیے growth کے لیے جو پچھلے کئی سالوں سے bankوں میں defalters وغیرہ ہو جاتے ہیں اس پہ زیادہ توجہ کی کیونکہ کشمیر کی حالات اس طرح کے رہے کہ جن لوگوں نے کرزا لیا تھا وہ repay نہیں کر سکے تو defalting کی جو situation ہے وہ ملک کے دوسرے سے زیادہ کشمیر میں ہے اس سال ہمارے ہاں fruit industry بھی اس طرح سے growth ہوئی تھی لیکن بعد میں مار پڑی اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو local resources تھے وہ جمہوں کشمیر کے لوگوں کے پاس ہے نہیں تو عام طور پر جن لوگوں نے اس چیز کے لیے track لیا تھا ٹپر لیا تھا تو defalting کا situation ہے تو اب سرفاسی ایکٹ ہے اور سرفاسی ایکٹ میں پریشانی ہے اپیل کرنے کے لیے آپ کو چندی گھڑا آنا ہے پچاس زار پر کا پہلے deposit کرنا ہے آپ کی property کرک ہو گئی آپ کو پچاس زار پر deposit کریں تب ہی آپ اپیل کر سکتے ہیں وہ بھی ایک بڑا سوال ہے جس کی property کرک ہو جائے گی وہ کہاں سے پچاس زار پر لائے گا اپیل کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس میں highways کے لیے establishment جو highways میں resting room بھی ہوئیں highways کے آس پاس جو بنائے جاتے ہیں resting room اس کے لیے دو بیس کروڑ روپے جو ہیں وہ رکھی گئے بہت اچھی بات ہے اور تین سو کروڑ سی آرائف کے لیے رکھے گئے ہیں نبار کے لیے یعنی ہمارا جو نبار جس کی میں اس کے لیے ہزار کروڑ روپے ہے اس کے لیے پی ایم جی ایس وائی کے لیے سولہ سو کروڑ پہ ہے تو یہ جس کی میں ہیں یہ ہمارے سرکوں کی connectivity پر سرکار کا بڑا trust ہے تو وہ اس پہ بھی ہے لیکن اس میں چالیس کروڑ پہ اور جو ہے وہ ہمارے ٹورزم کے لیے رکھا گیا ہے ٹورزم پرموشن کے لیے یعنی ہمارے international level سے لیکن national level تک ہم جو میلے لگائیں گے ٹورزم کے تو جمہو کشمیر کے ٹورزم کا پرموٹ کریں گے تو جس کے چالیس کروڑ پہ ہیں میرے خیال میں میں چونکہ جو جمہو کشمیر کے ٹورزم سیکٹر کو دیکھ جانتا ہوں سمجھتا ہوں تو چالیس کروڑ پہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا جتنا چاہیے تھا اور ہمارے جاہا جو ہے جیلز وغیرہ مانصر ہے سناسر ہے یہ جمہو کے ایریاز کی جیلز ہیں ان کے لیے ساٹھ کروڑ پہ کا جو پیکیج رکھا ہے بجٹ میں یہ ہے چار سو کروڑ پہ ہمارا جو لینڈ دولپنٹ ہے انڈسٹریل سیکٹر کے لیے انڈسٹریل سٹیٹس کے لیے چار سو کروڑ پہ ہے یعنی چار سو کنال زمین جو ہے آج کل کروڑ پہ میں زمین کی کنال ہے تو چار سو کروڑ زمین جو ہے وہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں نئے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس کو گروہ کر سکتے ہیں کسی نہیں کسی ہے تک ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ سیٹس فیکٹری تو ہے لیکن سیٹ فیکٹری نام بھی ہے سو کروڑ پر جو ہے ہمارے وہ ہے نئے قصبے ٹاؤن شپس وغیرہ جو کریئٹ کے جائیں گے ماس ہاؤسنگ اس کے لیے سو کروڑ پر ہے اس سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے ٹاؤنز وغیرہ ہیں چاہے وہ رول لیلی آز کے ٹاؤنو یا سیٹیز کے لگ بگ ہمارے ہاں ستر کے قریب جو ہیں ٹاؤنے تو کروڑ کروڑ پر یا دو دو کروڑ پر ان کے حصے میں آ جاتے ہیں اور ایک سو بیس کروڑ پر جو ہے یہ ڈیڈی سیز بیڈی سیز جو کیا پی آر ایس ہیں ان کے لیے آفسز وغیرہ جو ہے بنانے ہیں آرکمڈے یا ان کے اکومڈیشن کرنے ہیں اس کے لیے سو کروڑ پر ایک سو بیس کروڑ پر رکھا ہوا ہے تو یہ تھوڑا سا فیلحال ہم کہہ سکتے ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر سے کام چل سکتا ہے اور پھر پانچ سو کروڑ پی جو ہے جب میں مشن جل جیون مشن پہ ہے یعنی ہر گر نال پہ پانچ سو کروڑ پی ہمارا جو جل جیون مشن ہے وہ اتنا کامیاب ہو نہیں سکا ہے پاسٹ میں اس کا پشلہ ریکارڈ جو ہے وہ داما ڈول رہا ہے نئے ریکارڈ میں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے اور جس طرح ہم یہ کہیں گے کہ پی آر آئی سکیورٹی جو ہے پابلک رمزٹیو سکیورٹی وغیرہ جو ہے پنچائی تی ڈی سی بی ڈی سی ان کے لیے چالیس کروڑ پر رکھا ہے پنچاس کروڑ پی سکیورٹی کے خرچات میں سے پچاس کروڑ پی جو ہے وہ بنکرز بنانے ہیں ان کے لیے رکھا گیا ہے یہ بنکرز لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ انہیں ریاض میں بنایا جاتے ہیں جہاں ہمیں خدشات ہوتے تھے کہ وہ ہوگا اور یہ جو ہے تیرہ سو تیرہ کروڑ پی جو ہے وہ ان نمائندوں کے جو پی آر آئیز ہیں یو ایل بی زربن لوکل باڈیز وغیرہ کی جو نمائند ہیں ان کے حد اختیار میں رکھے گئے ہیں تاکہ وہ خرچہ کرنے اور دو سو کروڑ پی ہے اس میں دس کروڑ پی ہر ایک دولمنٹ فنڈ کے لیے رکھے گئے ہیں وہ ڈی ڈی سی جو ہمارے بیس ڈی ڈی سیز ہیں ان کے لیے بیس ڈسٹکس میں جو ڈی 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 سیز ہیں ڈسٹرٹوالمنٹ کمیٹیز جو ہیں ان کے لیے رکھے گئے ہیں اور پھر اس میں جو بی ڈی سیز ہیں بلوکس میں ان کے لیے پچیس لاکھ روپیہ جو ہے وہ لگوک پچھتر کے قریب ہماری بی ڈی سیز آتی ہیں تو پچھتر سے زائد آتی ہیں لگوک تو ان کے لیے یہ رکھا گیا ہے چالیس کروڑ پی جو ہمارا یہ تعلیم کی اپرومنٹ کے لیے ہے اب تعلیم کی بات آ جائے اپرومنٹ آف ایڈکیشن کے لیے چالیس کروڑ پر رکھا گیا ہے یہ بھی وہ ہاتھی کے موں میں زیرے والی بات ہو جاتی ہے نہیں لگتا ہے کہ اس سے ہماری ایڈکیشن سیکٹر جس پر پریورٹی ہونی چاہیے کیونکہ اگر ہماری ایڈکیٹڈ ہوں گے ہماری قوم جو ہے ایڈکیٹڈ ہوگی تو پھر یہ سارے معاملات بجٹ وہ خود بنا بھی سکتے ہیں لیکن جب ایڈکیٹڈ نہیں ہوگی تو کیا تو ایڈکیشن پر شاید سرکار کا ترسٹ کم ہے ڈال کے لیے دولپمنٹ کے لیے نبے کروڑ پر رکھے گئے ہیں ڈال دولپمنٹ کے لیے چلیے اس کو بھی اچھا مان لیے تک سو بیس کروڑ پر جو ہے وہ میٹرو کارپریشنز کے لیے رکھے گئے ہیں یہ بھی نئی کہانی ہے سو کروڑ پر جائے جمعور سین اگر سیٹی کے لیے گرانٹ رکھے گئے ہیں دو شہروں کے لیے پچاس ہی نگر کے لیے پچاس اب اس میں سے جمعور کو کتنا جاتا ہے کسی نگر کتنا جاتا ہے وہ دیکھنے چاہتے ہیں ایک سو پچاس کروڑ پر جو ہے وہ سیٹی ساسٹنس بلٹی انفرسٹیکس ڈالپمنٹ کے لیے شہروں میں ہے یہ اچھا ہے چار سو کروڑ پر جو ہے وہ ٹرانزیٹ اکامڈیشن سیکٹری سیکٹر جو ہے юنین تیٹری سیکٹر میں اس کے لیے رکھا گیا تین سو نان آن وے کروڑ پر رکھا گیا ہے یہ پرامانٹی وہ سہت سکیم جو ہے سرکار کی یہ ایک غریب کے لیے ضروری ہے اور اس پہ خاص دیام دیا گیا ہے تین سو نان آن وے کروڑ جو ہے وہ بھی سہت سکیم کے ہے یہ عطل بہاری جو ہے جو سمارٹ سٹی سکیم ہے اس کے لیے ہے معافہ تین سو نان آن وے پچارتر کروڑ جو ہے یہ شلول ٹرائبز کے لیے جو لوگ ہیں یعنی قبائل ذات کے لوگ ان کے لیے رکھا گیا ہے اور پھر دو کرو روپے ہے یہ دیوی کا پروجیکٹ کیلئے ہے تو ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں جو خاص طور پر اس میں بجٹ جو ہے ایک طرح سے ملا جو لا بجٹ ہے جس میں جو امپلائیمنٹ ہے امپلائیمنٹ پہ کہیں فوکس نظر نہیں آ رہا ہے اس بجٹ میں عام طور پہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ عام لوگوں کی شکایت ہے کہ امپلائیمنٹ کا بیروزگاری جو اس وقت بیس پرسنٹ سے اوپر جو گراف پہنچ چکا ہے اس کی طرف کوئی بڑا فوکس نیرولا سی طرح من کے اس بجٹ میں جمہو کشمیر کے لیے نظر نہیں آ رہا ہے ساتھ ساتھ میں ہمارا جو ٹریڈ آہ کمیونٹی ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فوکس نظر نہیں آ رہا ہے تو ایک بجٹ جو ہے اس بجٹ میں ملا جولا رضی عمل ہے ایک سیکٹر دو سیکٹر تین سیکٹر اس پہ بڑا فوکس رکھا گیا ہے لیکن باقی سیکٹر اس پہ اس طرح سے دیان نہیں دیا گیا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اور اس پہ ابھی لوگ بتا رہے ہیں اور سب سے بڑی بات کشمیر کا یہ بجٹ جو ہے جمہو کشمیر کا اس میں کشمیر کا جو ڈسٹرک ہے کشمیر کا جو ڈیویجن ہے وہاں پانچ سے چھ مہینے ہی کام ہو پاتا ہے اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے تو وہ کیریان بجٹ کا سسٹم بھی اس بجٹ میں نہیں رکھا گیا ہے پچھلے سال بھی جو اس سال کا بجٹ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑا پیسہ جو ہے لیپس ہو گیا کام نہیں ہو پاتا ہے چھے ہی مہینے وہاں پہ ابھی جب بجٹ 31 مہارچ کو پریزنٹ ہوگا اس کے بعد یہ بجٹ الوکیشن ہوتے ہوتے میہ کا مہینہ آ جائے گا مہی میں بجٹ پہنچے گا جون جولئے اگست تین مہینے کام چلے گا اگست سے بات پھر ٹھنڈ وغیرہ تو پھر جمعوں میں اگر تھوڑا کام ہو جائے گا کشمیر میں ہوگا نہیں تو کشمیر میں تین سے چاری مہینے ٹوٹل میں یہ بجٹ جو ہے وہ خرج کرنا پہتا ہے تو ہوتا نہیں ہے اس کے بعد سرما آ جاتا ہے تو یہ جو ہے اس بجٹ میں اب وہاں کی انتظامیہ کی وہاں ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ٹھیک ہے جتنا بھی آ گیا ہے اس کو خرج کرنا ہے پیسہ کمانا بڑی بات آج کی میں نہیں ہے آج پیسے کو صحیح طور پر خرج کرنا بڑی بات ہوتی ہے تو اس بجٹ میں جو کچھ بھی آیا ہے اس کو خرج کرنا جو ہے وہ جمعوں کشمیر کی سرکار کس طرح سے کرتی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا لیکن فیلال بجٹ پر ریکشن متضاد ریکشن آتے ہیں کوئی سچا بتا رہا ہے کوئی بتا رہا ہے کہ نہیں درمیانہ ہے کوئی بتاتے ہیں نہیں ہی ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو یہ اوہرال ریکشن ہیں لیکن کچھ بھی ہے فیلال جتنا بھی ملا اس سے گزارہ کرنے کی ضرورت بھی ہے تو چلیئے یہ ابھی تک بجٹ کا خلاص ہے تھا باقی مددیں ہمارے ساتھ جوڑے رہیے گا بعد کے مددوں کے لیے ہم آپ کا آپٹیٹ کرتے رہیں گے مجھے دیزی اجازت رکھیں اپنے خیال اللہ حافظ